بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دی ایسٹوڈنٹس ہواریو کیسے ہیں آپ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر اپنا دو کیا نام ہے اس کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اچھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نات کسے کہتے ہیں نات ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہو ٹھیک ہے تو اب یہ ایک قسم کی ایک نات ہے تو آئیں ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاعر نے اس نظم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام بیجا ہے چلیں فرسٹ جو اس کا شیر ہے اس کو دیکھیں سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی اب اس میں بے قصوں کی دستگیری کی دستگیری کیا ہوتا ہے مدد کرنا بے قص جن کی کوئی مدد نہیں کرتا جو مدد کے مستحق ہوتے ہیں جن کو مدد جاہیے جو کسی پرشانی میں مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کی مدد کرنا جن کی کوئی بھی مدد نہیں کرتا ان کی مدد کرنا سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے کیا ہیں بادشاہ ہے نا تمام جہانوں کے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں رحمت للعالمین ہے کہ تمام جہان جو ہیں سب کے لئے رحمت ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالی کے بعد جو ہے وہ سب سے اعلیٰ جو درجہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ٹھیک ہے تو ساری بادشاہی کن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیکن پھر بھی جو آپ نے فقیرانہ زندگی بسر کی فقیروں کی طرح زندگی بسر کی ٹھیک ہے آپ نے پڑا ہوگا سنا ہوگا اپنے اساتذہ سے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے گھر میں کیا کیا چیزیں موجود تھی اور کیسا ان کا گھر تھا رہنا سہنا ان کا کیسا تھا تو یہ فقیروں کی طرح کا ان کا رہنا سہنا تھا سادگی تھی ٹھیک ہے چلیں آگے دیکھتے ہیں سلام اس پر اسرار محبت جس نے سمجھائے اسرار محبت محبت کے راز جس نے سمجھائے ٹھیک ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے محبت کس سے کرنی چاہیے کون محبت کے لائک ہے ٹھیک ہے تو محبت کے قابل کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے محبت کی اللہ سے محبت کی ٹھیک ہے اب اللہ سے محبت کا کیا حق ہے کیسے کرنی چاہیے ٹھیک ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو لوگوں کو دنیا والوں کو سمجھایا سلام اس پر جس نے زخم کھا کر بھول پرسائے دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہم سننے وہ ایک بڑی عورت تھی یا جو راستے میں کچھ لوگ جو ہے وہ کانٹے جو ہے وہ پکھیر دیتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹے کھا کر وہ زخم جو ہے کھا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کبھی کسی کو بدعا نہ دی آگے دیکھیں سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے سلام اس پر کے گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے عزیز تھے ٹھیک ہے لیکن وہ تنگ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا شروع کیا ٹھیک ہے اسلام کی دعوت دینا شروع کی لوگوں کو تو لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے یہاں تک کہ گھر والے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی جو ہے جو ہے وہ ابو جاہل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا اس نے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے ابو صفیان نے اور کئی جو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا چلیں آگلے نیکسٹ پیج نمبر سکس پہ دیکھیں ذرا جی اس پہ چلتے ہم جی پیج نمبر سکس پہ دیکھیں پہلا جو شیئر ہے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا ایسی ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بہت سادہ تھا ٹھیک ہے اور بالکل ضرورت کی بہت ہی جو ہے کم چیزیں تھی ٹھیک ہے نہ اس میں سونا تھا ان کے پاس نہ کوئی چاندی تھی سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچھونا جو بسترہ تھا ان کا وہ ایک بڑی بوری ٹھیک ہے ایک بڑی بوری یا کہہ لیں بڑا جو تھیلہ ہوتا ہے نا تو وہ تھا ٹھیک ہے اس کو کاتا بہتا تھا تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بسترہ ہوتا تھا سلام اس پر جو سچائے کے خاطر دکھ اٹھاتا تھا ایسے یہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچا دین ہے دین اسلام ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کیا کیا جو ہے وہ وہ لوگوں کو دعوت دینا شروع کی تو لوگ جہاں پہ خلاف ہو گئے اور آپ نے سچائی کی خاطر جو ہے حق کی خاطر جو ہے وہ دکھ اٹھایا سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا ایسی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خود بھوکے رہ لیتے تھے لیکن دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے سلام اس پر جو امت کے لئے راتوں کو روتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں رات کو اڑتے تھے ٹھیک وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ حضور اپنی نماز پڑھتے ٹھیک ہے نوافل پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے گڑ گڑا کر روتے کس کے لئے اپنی امت کے لئے کہ یا اللہ میری امت کو ہدایت دے دے ٹھیک ہے ان کو سیدھا راستہ دکھا دے ٹھیک ہے ان کو سمجھ ادا کر ٹھیک ہے دیکھیں زردی میں زمین پر پاؤں رکھنا کتنا مشکل ہوتا زمین تھنڈی تھار ہوتی ہے تھنڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس زمین پر سونا بغیر کسی بسترے کے تو کتنا مشکل ہوتا تھا ٹھیک ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشکل بھی برداشت کرتے تھے لاسٹ اس کا شیر دیکھیں سلام اس پر جس کی سادگی درس بصیرت ہے ٹھیک ہے درس بصیرت ہے کا مطلب کیا ہے دنائی کا سبق اکل مندی کا سبق ٹھیک ہے اکل مندی کا سبق جس کی سادگی جو ہے اسی میں اکل مندی ہے کہ انسان کو سادہ رہنا چاہیے سادہ زندگی گزارنی چاہیے سلام اس پر جس کی ذات فخر آدمیت ہے فخر آدمیت کا مطلب کیا ہے انسانیت کے لئے فخر ٹھیک ہے جیسے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہے نا تو اس لئے یہ ہمارے لئے فخر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے سب انسانوں میں سب مخلوقات میں سب سے عالی ہیں اور اللہ کے بعد جو ہے آپ کا درجہ ہے اور کسی مخلوق کا اتنا عالی درجہ نہیں ہے اس لئے ہمیں انسانیت کو فخر بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو دی ایس ٹوڈنٹ اچھے طریقے سے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اگین اینڈ اگین اور اس کو سمجھنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ جب ہم نیکسٹ جو ہے اس کی ایکسرسائز اس کی مشک کریں گے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو آسانی ہو ہر سوال کا آپ کو جواب جو ہے وہ پہلے سے ہی آتا ہو ٹھیک ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کی ریڈنگ کریں اور اپنا خیار رکھئے گے ٹیک کیئر اللہ حافظ